شکریہ جو کافی عرصے سے جنکو میں جانتا ہوں اور ایک ایک professor ہے جنکو میں مانتا ہوں کی کافی پوتنشل اور کافی آلا میار کی رسرچ میں وہ اینگیجڈ ہے اور منو سے اسوسیتی ہے اور اس پروگرام میں پروفیسر تاہب بھی کافی مجھے مدد کیے انہوں نے سارے لنک اور سارے دوسرے خطوط بھیجتے رہے ہمیں اور جیسے میں پتا چلتا رہا کہ کب آپ سے مخاطب ہونا ہے تو ان کا بہت بہت شکریہ تو آپ کو مجھے ایک سارے دیوارے گاک جس کو مجھے ایڈریس کرنا ہے میں بھی ایڈریس کرنا ہے اور جیسا آپ جانتے ہیں کی جو ہم دونو مکس کر کے کشش کروں گا کی انگلیش اور اردو اور ہندی جو بھی ہو مکس رہے اور جس میں بولتا رہا ہوں جو ایکو سسٹم کا جو ڈیفنیشن ہے ہمارا جب ہم ایکو سسٹم کی بات کرتے ہیں فیسکل سائنسز میں تو جو ایکو سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک آرگینک یہ جو آرگینیزم ہے اس کا ریلیشن جو ہوتا ہے دوسری آرگینیزم سے کیسے ہے اور اس کا فیسکل انوارمنٹ سے کیا ریلیشن سیپ ہے تو ایک طرح سے ہوا کی ایک تو اس کا جو انٹرنل سٹکچر ہے جس پہ وہ جس میں وہ کام کرتا ہے اور دوسرا اس کا دوسرے انوارمنٹ سے کیا ریلیشن سیپ ہے وہ سارا کبر ہوتا ہے تو جو ہائر ایجوکیشن کا ایکو سسٹم ہے انڈیا میں اس پہ بھی بات یہ ہوگی کہ انٹرنل فنکشننگ کیسے ہائر ایجوکیشن کی اور اس کے ساتھ جو دوسرے سوسائٹی سے ہمارا کنیکشن ہے جو بیرون ملک ہیں ان سے کیسا ہمارا کنیکشن ہے اس کے بارے میں بات ہوتی رہے گی امید ہے کہ مجھے ایک سلائیڈ شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سے میں بات کریں کیونکہ بہت سارے فیگرز ہیں جس پہ ہم بات کریں گے اور جیسا میں نے آپ سے کہا کہ بہت سارے جو اس کے سب موجود ہیں جو بہت سارے اس کے سب ٹاپک ہیں ان پہ بھی بات کرنا ضروری ہوگا اور اس سلسلے میں جو میرا پروچ ہے میں کوشش کروں گا کی نولیج کیا ہے کس طرح سے یہ پاور سے لنکڈ ہے اور جو انڈین ہائر ایڈکیشن ہے وہ کس طرح سے سوسائٹی سے لنکڈ ہے اور دن کس طرح سے یہ اپنے آپ فنکشن کرتا ہے اور کس طرح سے اس کا گروہ ہوا ہے سو پہلی میں آپ کو جو ایک فوکو ہوئے تھے ایک فلوسفر حالانکہ نولیج اور پاور کا جو رابطہ ہے اس کو ہمیں معلوم ہے پہلے سہی لیکن جو فوکو تھے انہوں نے ایک بہت اہم بات کی تھی کہ جو نولیج ہوتا ہے وہ پاور سے لنکڈ ہوتا ہے تو یا تو پاور نولیج بناتا ہے یا نولیج پاور بناتا ہے دونوں سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں تو اب جو پاور میں آ جاتا ہے وہ اپنے طرح سے نولیج کو بناتا ہے اور وہ دوسرے کو تھوکتا ہے جو دوسرے کو دیتا ہے لوگ اس کو بڑھتے ہیں اور نولیج ایک ایسی چیز ہے جو کافی تک جو سلیوری میں آپ کو رکھ سکتی ہے یہ آپ کو انڈیپنڈنٹ بھی بنا سکتی ہے یا آپ کو سلیوری میں رکھ دکتی ہے وہ یہ اہم ہوتا ہے کہ کس طرح کا نولیج آپ کو باٹا گیا ہے اس چیز کو سمجھنا جروری ہے تو دیکھئے جو بھی جو بھی ملک ہیں اگر آپ دیکھو اگر آپ اس کا لنکیجز دیکھنے کی کوشش کرو نولیج اور پاور کا تو ایک کارٹون آفن جو وارٹسیپ اگرہ پر سرکولیٹ سوسل میڈیا پر سرکولیٹ ہوتا رہتا ہے وہ سمپل اس میں ایک میسیج رہتا ہے ہے کہ کوئی بھی آپ کو ایسا نولیج نہیں دے گا کہ آپ اس کو اوبر تھو کر دیں تو کوئی بھی کوئی بھی سوسائٹی کوئی بھی ملک کا باشا یا کوئی بھی جو رولر ہے وہ اس طرح کو نولیج آپ کو نہیں دے گا کہ آپ کو اوبر تھو کریں کیونکہ نولیج کا پاور سے بہت ریلیشنسیپ ہے اگر پاور نولیج اچھے طریقے سے سرکولیٹ نہیں کر پایا تو اس کو اس کو خود کو خطرہ پیدا ہو جاتا ہے لیکن اس چیز کو سمجھنا ہمیں جروری یہاں پہ کہ جو نولیج ہے وہ بہت اہم طریقے سے ریلیٹڈ ہے پاور کے ساتھ اور اسی لیے ہر ایک رولنگ کلاسز جو ہوتے ہیں وہ اپنے طریقے سے ایڈکیشن سسٹم کی تعمیر کرتے ہیں تو اگر آپ دیکھو گے اگر ideological basis پہ تو جو communist سسٹم تھا وہ اپنے طریقے سے پورے سسٹم کو چلا رہا تھا knowledge کے جو capitalist سسٹم ہے وہ اپنے طریقے سے چلا رہا ہے جو feudal سسٹم تھا جس میں راجہ رانی اور بادشاہ ہوا کرتے تھے وہ اپنے طریقے سے چلا رہا تھا جو democratic سسٹم ہوتا ہے جہاں پہ equality justice اور دوسری چیزوں کی بات ہوتی ہے جو freedom کی بات ہوتی ہے وہ اپنے طریقے سے چلاتے ہیں کیونکہ یہاں پہ کوئی power جو ہوتا ہے کسی کے پاس concentrated نہیں ہوتا ہے بلکہ وہ power جو ہوتا ہے rotate کرتا رہتا ہے اس لیے possibility ہوتی ہے کہ آپ ایسے knowledge کو promote کریں جہاں پہ equity justice liberty کی بات کی جائے اور کیونکہ ہمارا دیش ایک democratic country ہے اس لیے جو knowledge اور equity اور justice کی بات ہمارے جو education institutions میں آتی رہے گی جس کے بارے میں ہم بات کرتے رہیں گے تو یہ بہت اہم چیز اور knowledge جو ہوتا ہے وہ بہت اہم طریقے سے related ہے جس کو پروفیسر فریدہ صدقی وغیرہ explain کرتی ہے کہ کس طرح سے جو human capital ہے جس کو ہم کہتے ہیں human capital human capital کیا ہوتا ہے knowledge ہوتا ہے اور وہ knowledge بہت اہم طریقے سے related ہے economic growth سے development سے longevity of life سے تو آپ کیسے رہتے ہیں کیا کرتے ہیں کہیں نہ کہیں آپ کا knowledge آپ کو shape کرتا ہے اور یہ بہت ضروری ہے سمجھنا اس کا کی جو ملک کی تعمیر ہوتی ہے جو economic development ہوتا ہے اس میں knowledge بہت اہم role play کرتا ہے اگر ہم دیکھیں تو جاپان اور ساؤتھ کوریا کو اگر ہم دیکھیں تو ان کا جو progress ہے کہیں نہ کہیں اس کے knowledge سے related ہے اور کہیں اس higher education system جو تھا ان کا وہ اس طرح سے انہوں نے تعمیر کیا کہ وہ ان کو human capital اتنے بنے وہاں پہ کہ اس کا جو growth تھا raw material ان کے پاس نہیں تھے لیکن جو human capital تھا دوسرا جو material تھا جو جو labor power تھا اس کی وجہ سے وہ لوگ آگے بڑھ پائے اور developed countries ہو گئے اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ کس طرح سے research اور development کس طرح سے concentrated ہے UK USA میں اگر اگر UK USA اور France Germany کو اگر دیکھیں تو ان کا جو power ہے کہیں نہ کئی ان کا power ان کے انیورسٹیوں کی دین ہے ان کے لوگوں کی دین نہیں ہے کیونکہ ان انیورسٹیوں نے research کیا انہوں نے development کیا انہوں سے war weapons بنائے اور وہ آج rule کر رہے ہیں اور اب دیکھ یہ پورا افریقہ ہے middle east ہے South East Asia ہے South Asia ہمارا ہی دیش ہے ہم لوگوں نے اتنا development یعنی education پہ نہیں خیال کیا اور جنہوں نے education کو نہیں خیال کیا modern education کو نہیں حاصل کیا وہ وہ قوم ہیں جن قوموں کو ہم دیکھتے ہیں وہ پچھڑی رہے گئی ہیں وہ قومیں آگے نہیں بڑھ پائی ہیں وہ dependent قومیں ہیں اور آپ اس کا نتیزہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں ہر جگہ پہ کیا ان کے نتیزے ہوتے ہیں اگر آپ development نہیں ہیں اور آپ کیونکہ یہ جو societies ہیں جو feudal societies ہیں اس لیے میں ان چیزوں کی بات کرتا ہوں کہ جو ecosystem ہے higher education کا وہ society سے related ہے development سے related ہے economy سے related ہے اور ضروری ہے کہ جب کوئی بھی university یا کوئی بھی جو society جب وہاں پہ equality liberty اور fraternity کی بات ہوگی جو modernity کی بات ہوگی یا modern education distribution کی بات ہوگی تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ایک ایسا ایسا trend ہوگا جہاں پہ social science education کو promote کیا جائے گا ہمارے دیش میں یا بہت سارے communist ملک میں اگر آپ دیکھیں گے تو social science education کو یا اسلامی ممالک میں بھی دیکھیں تو social science education کو پرموٹ نہیں کرتے وہ لوگ اس لیے نہیں پرموٹ کرتے کہ لوگ question کرنا شروع کر دیتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں نا کہ ہمارے مولوی صاحب کہا کرتے تھے کہ مذہب میں اکل کا دکھل رہی ہوتا تو جو ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ وہ اور وہ جو modernity ہے اس کے opposite ہم کو بتاتی ہے تو اس لیے دونوں میں ایک طریق گہرا تعلق ہے کہ جو universities higher education setup ہے وہ کہاں پہ ہے کس طرح سے کون manage کر رہا ہے who are those people why are they doing that what they are doing تو یہ سارے جو questions ہیں وہ بہت important ہمارے لیے اور اس چیز کو سمجھنا ضروری ہے کہ universities کا role کیا ہوتا ہے اور university کس طرح سے society سے related ہوتی ہیں university کس طرح سے power سے related ہوتی ہیں university کس طرح سے equality, justice, fraternity fraternity سے related ہوتی ہیں جس طرح کی آپ knowledge universities میں بانٹو گے اسی طریقی societies کو تعمیر کرتے ہیں تو ایک کہوت تھی کہ ہمیں army نہیں چاہیے کسی دیش کو برباد کرنے کے لیے بلکہ اس کے education system کو برباد کر دو اپنے آپ وہ دیش برباد ہو جائے گا تو یہ بہت اہم چیز ہے اور اس لیے education پہ جو دوسرے ملک ہیں جو develop countries ہیں انہیں بہت سارا خرچہ کیا ہے اور R&D کا جو expenditure ان کا انڈیا سے کہیں زیادہ ہے اور دوسرے ملکوں سے کہیں زیادہ ہے ہم defense میں expenditure کرتے ہیں وہ education پہ expenditure کرتے ہیں اور defense کی چیزیں بنا کے ہم کو بیچتے ہیں تو یہ اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے اب یہ جو سارے changes آ رہے ہیں جس میں ہم سوچنے لگے ہیں کہ education کیسی ہونی چاہیے کس طرح سے جو higher education institutions ہیں ان میں تبدیلیاں کیسی آنی چاہیے یہ سارا جو جو emerge ہوا ہے وہ کچھ اس کے factors ہیں جو drivers جس کو ہم کہتے ہیں جو change ہے اس کے drivers ہیں اس میں پہلا driver ہے وہ globalization ہے liberalization جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ globalization کے condition ایسے تھے کہ جس میں countries کو liberalization کرنا پڑا آپ economics میں سمجھتے ہیں کیونکہ اگر آپ کو economic growth چاہیے یا آپ کو educational growth چاہیے یا societies کو جو straight-jacketed traditional societies ہوتی ہیں جہاں پہ caste مذہب gender کہ اتنے مجبوط طریقے سے ایک طریقے سے basically اس کے جو cycles ہوتے ہیں جو وہ اتنے مجبوط ہو جاتے ہیں کہ ان کو توڑنے کے لئے کہیں نہ کہیں liberalize کرنا پڑتا ہے اور جو globalization ہوا اس میں سے پہلا ہوا بہت سارے cycles تھے ہمارے وہ ٹوٹے بہت سارے جو ہدکڑیاں جس کو ہم کہہ سکتے ہوں بہت سارے جو بندھن تھے وہ ٹوٹے لیکن ابھی بہت سارے ایسی چیزیں جو ہے بن رہی ہیں جس میں ہم bondages میں جا رہے ہیں یہ سمجھنا جروری ہے کہ globalization جو ہے accelerated globalization led to the liberalization اور اس کی وجہ سے بہت سارے ہماری society میں آ رہے ہیں جب آج انڈیا بات کر رہا ہے new education policy میں 2020 میں کہ ہنڈرڈ جو top universities کو ہم inside لائیں گے اس کا مطلب یہ ہی ہے کہ ہمیں کہیں نہ کہیں government کو realization ہوا کہ ہمارے جو education system ہے جو higher education system وہ ٹھیک سے نہیں چل پا رہی ہے دوسرا جو ہوا ہے ict کا ہوا ہے جو revolutionary contribution ہے information and communication technologies ہیں آپ کہیں پہ بھی ہوں کشمیر سے لے کر کے کہیں دیش کے دوسرے پارٹ میں ہوں لیکن آج مجھے سن سکتے ہیں جو revolutionary یہ changes آیا ہوں کہیں بھی سے بھی کسی کا بھی research paper ہم آج download کر سکتے ہیں کوئی بھی کہیں سے بھی classes attend کر سکتا ہے تو یہ جو سارے changes آئے ہیں یہ higher education کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے ایک طریقے سے affected impact کیے ہیں اور وہ changes جاری ہیں اور یہ سمجھنا ضروری ہے کہ وہ کس direction میں ہیں اور ان کی وجہ سے جو production کیونکہ اگر آپ economics کی طرح economist کی طرح اس کو دیکھیں گے تو knowledge جو ہوتا ہے جو universities کا کام کیا ہوتا ہے وہ production of knowledge ہوتا ہے production of knowledge ہوتا ہے سارے raw material آپ کو ملتے ہیں society میں آپ laboratory میں جاتے ہیں اسی طریقے سے آپ society میں جاتے ہیں data collect کرتے آئے اور آکر کے آپ سوچتے ہیں آپ produce کرتے ہیں knowledge کی relationship کیسے ہونے چیزیں کیا نئی چیزیں آپ بتا رہے ہیں ان چیزوں کو تو جو production of knowledge ہے وہ universities میں زیادہ تر ہوتا ہے آج کل بہت سارے R&D departments ہیں اور دوسری چیز ہو کوئی ہے جب universities knowledge produce اس چیز کو بھی سمجھنا جنوری ہے کہ جب universities اس چیزیں ناللجھ پروڈیوس کرتی تھی تو ایک long term اس پر سوچتی تو آیا اس کے بہر اس ناللجھ کو وہ 集 کرتے ہیں لیکن آج کل جو مرا ہے کسیر میک موسیقی لیکن جب یہ knowledge جو ہے بہت سارے لوگوں کے پاس چلا جاتا ہے society میں جہاں پہ universities function نہیں کر پاتی ہیں جیسے ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے ہی دیش میں universities جب knowledge produce کرنا بند کر دیتی ہیں آپ text book پڑھانا شروع کر دیتے ہیں research نہیں کرتے ہیں نیا knowledge نہیں آ پاتا ہے تو سارے journalists جو ہیں tv channel پہ knowledge produce کرنے لگے ہیں اب وہ جو knowledge ہے وہ ان کے اپنے label کے experience ہیں یا ان کی اپنی thinking ہے یا manufactured ہے تو یہ جو universities کا جو کام تھا کہ societies میں کس طرح سے ایک طریقے سے جو knowledge produce کریں اور society کو دیں جو accurate knowledge ہو reliable knowledge ہو وہ جو knowledge ہے وہ کسی طریقے کسی حد تک آپ اگر دیکھیں گے تو وہ journalist کے پاس انڈیا میں جاتا دکھ رہا ہے یا کوئی بھی political party کسی کے بارے میں کچھ بھی produce کرتی ہے اور twitter اور whatsapp پہ تو یہ بہت بڑا میں کہہ سکتا ہوں کی نقصان ہو رہا ہے knowledge system کو university knowledge system کو اور society کو so جب production knowledge ان کا تھا universities کا وہ بہت اہم تھا اس کو distribution کرنا تھا جب publication کرنا تھا جو research تو production اور distribution میں کہیں نہ کہیں research کی ضرورت تھی اور وہ چیزیں universities جو میں بہت کم ہو رہی ہیں اس کے لئے funding نہیں available ہے ان کے لئے teacher تیار نہیں ہے بہت سارے چیزیں اس کے لئے ہمارے infrastructure نہیں ہے بہت ایسی چیزیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا اور exchange of knowledge تھا جس کو آپ پروفیسر کو بلایا جاتا تھا پہلے کہ آپ آئیے ان پر بات کیجئے اور آج یہ situation ہے کہ پروفیسر آؤٹ ہیں knowledge system سے اور tv channel پہ جو knowledge باٹ رہے ہیں وہ کہیں کہ اور لوگ ہیں تو this is actually the that that comparison i am trying to bring here کہ جو revolution آیا ہے society میں اس میں کہیں نہ کہیں universities کو major role play کرنا پڑے گا اور یہ production distribution اور exchange میں اس کو اپنا رتبہ حاصل کرنا پڑے گا اور اس کا اپنا place حاصل کرنا پڑے گا یہ بہت ضروری ہوگا اور یہ اس کا کام ہے اور higher ابھی بات کی جا رہی ہے new education policy ہے وہ بہت prominently اس کو رکھ رہی ہے کہ یہ بہت unsatisfactory ہے اور expectations کے بپریت ہے جس کو کہہ سکتے ہیں اس کے opposite ہے یہ اگر آپ اس کے جو stakeholders ہیں چاہے وہ اس student سے بات کی جائے تو پائیں کہ education system ہمارا بہت اچھے طریقے سے نہیں چل رہا ہے اسی طریقے سے faculty بھی unsatisfy ہے اور یہ employment generating activity ہو گئی ہے educational recruitment یہ knowledge production کے لیے بہت کم رہ گئی ہے کیونکہ جو educated class آنے چاہیے تھے جو جس طرح سے environment ہو چاہیے تھا universities کا اس میں ہم دیکھیں کہ بہت سارا کچھ compromise ہو چکا ہے اور گورنمنٹ بھی unsatisfied ہے اور society at large unsatisfied ہے کہ جو ان کو educate کیا جاتا ہے وہ بھی اس میں بھی problem ہے now اب اس کے لیے کون ذمہ ہے کیوں ایسی situation emerge ہوئی اب اس کے لیے کہ انڈیا کا education system ہے وہ بہت ہی کیونکہ ہم لوگ ایک feudal class سے آئے تھے ہم ایسی society سے آئے تھے جس میں نوابی یا class یا زمین داری یا کس caste کے ہو سو ایک feudal system تھا جس میں سے religious trend تھا ہمارا mindset تھا جہاں پہ ہمیں caste اور gender کے جو patriarchy ہے وہ بھی ہمارے اندر اتنی ہی تھی سارے caste class region language سارے جو differences تھے اس کو ہمیں دور کرنا تھا لیکن وہ system بنانا تھا لیکن ہوا کیا جو complex system emerge ہوا out of this کیونکہ ہم جب independent ہوئے تو جو education institutions ہم نے قائم کیا تو بہت سارے طریقے سے قائم کیا اور یہ اگر آپ USA کو دیکھو آپ UK کے دیکھو تو ان کا generally ایک institutional rule ہے اور جہاں سے وہ ساری universities کا جنم ہوتا ہے ہمارے universities کا جنم کہیں سبھی ہو سکتا ہے اور یہ کئی department ہے جسے میں involve ہیں کئی sector ہیں اور وہ اپنی طریقے سے اس کو govern کرتے ہیں میں complex چیزوں پہ آؤں گا لیکن اگر آپ دیکھو تو انڈیا کی جو universities system ہے higher education کا وہ اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ جو act of parliament جیسے مننو ہے central university system ہے جس کو کہہ سکتے ہیں act of assembly جس کو state universities کہتے ہیں جیسے Mumbai university ہے Mumbai university grants commission ہے جیسے Tata institute ہے Tata institute of fundamental research ہے UGC سے funded ہے totally regulated under HRD جو ہے آج ministry of education ہو گیا ہے اب اس میں اندر AICTE آتا ہے indian council of agriculture research آتا ہے medical council of india آتا ہے so یہ regulatory authority ہے regulators ان کے ساتھ دوسرے independent institutions ہیں جیسے IIT ہیں IAM ہیں یہ سارے آجاتے ہیں even IIPS آتا ہے اس میں independent institutions under ministries ہیں اس میں IPS ہے جس health ministry کے ساتھ aims ہے یہ سارے جو ہے کئی طریقے سے funding support by DST ہے DST Department of Science and Technology Sciences کو support کرتا ہے institutions جو ICSR کے انڈر میں بہت سارے institutions چل لیں اور institutions without government recognitions ہیں بہت سارے مدرساز ہیں جو higher label کے education institutions ہیں وہ بھی چل رہے ہیں تو ایکچلی کئی طریقے سے ان کو govern کیا جاتا ہے اسی لئے کوئی similarities نہیں ہے ایک سٹینڈر نہیں بن پاتا ہے اور UGC اس کو try کرتی رہتی ہے لیکن I will come to the complexity which actually UGC faces and actually problem they also create to the universities یہ بہت complex situation ہے جو انڈیا کا education system کا ہے سکر تو اس میں stand alone higher education institutions ہیں جیسے IIT ہے یا کوئی اور IIPS ہے تو stand alone ہے ان کا اپنا ہی ہے ان کا campus نہیں ہوتے اور multi campus institutions ہیں جس multiple campuses ہیں جن کا جو multiple طریقے سے دیش میں بھی ہیں اور ان کے international campuses بھی ہیں تو وہ بھی ہیں آپ رہے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے affiliating universities کے بارے میں ایسی universities ہیں جہاں 800-900 colleges ان کے ساتھ ہیں بیلی university کو دیکھ لیجی آپ Mumbai university کو دیکھ لیجی 800 colleges ہیں چھوٹے universities کو دیکھ لیجی جہاں پہ main hub میں کام نہیں ہو پا رہا ہے اس کے پاس 800-700 colleges ہیں and how they govern they only know تو یہ جو complex system انڈیا کا جو ہوا ہے وہ کہیں نہ کہیں higher education کو compromise کرتا ہے اور یہ ایک طریقے سے feudal system بھی شروع کیا ہے جہاں پہ corruption بھی بہت سارا بڑھ چکا ہے کیونکہ ایک college کو affiliate کرنے کے لیے اچھے خاصی امین exchange ہوتا ہے تو یہ جو affiliation process ہے courses کا approval process ہے itself actually has become counter productive to the purpose of higher education یہ سارا جو چلا یہ ایک difficult situation جس میں انڈیا کا higher education اس وقت ہے اب governance اس کا governance بھی بہت سارا complex ہے اب اس طرح سے ان کا جنم ہوا اس طرح سے ان کا birth ہوا education institution کا اور اس کے بعد ان کا governance بھی اتنا ہی complex ہے اب یہ highly complex governance ہے اور اس governance میں کون کس کا پیسہ کس کا finance کہاں سے آتا ہے وہ individual institution جانتا ہے کسی کو 50% ملتا ہے کسی کو 20% ملتا ہے کسی کو 100% ملتا ہے finance we don't know کہ کس کہاں جا اور اس لیے جو opportunities ہیں کچھ institutions کے پاس جو centrally funded ہیں ان کے پاس تو research کریں باقی جو universities ہیں وہ ان کو problem ہوتی ہے اس میں تو یہ complex system جو ہم نے introduce کیا ہے اور story جو ہے state label universities کی کافی difficult ہے آپ جانتے ہوں گے کہ یہاں سے جائیے آوذ universities فیضہ باد سے لے کر کے آپ کہیں بھی چلے جائیے آپ دیکھیں کہ ان کی حالت کیا ہے تو story جو state universities ہیں اگر آپ جاؤ گے head of the department کے روب میں بیچارے کے لئے چیئر ہے یہ کرسی ہے اس بیٹھے ہوئے ہیں اور کونے پہ کچھ بہت سارے جو گار بیچ پڑے ہوئے ہوئے ہیں کوئی اٹھانے والا بھی نہیں ہے تو he is also cleaner and professor اور اس طرح سے پورے function ہو رہا ہے یہ جو situation ہے یہ complex governance system کا example ہے اور deemed universities ہیں funded by UGC ان کی کوئی priority نہیں رہتی ہے جو deemed universities ان کے پیسے آجاتے ہیں then there are important institutions iit اور دوسرے ہیں جن کے پیسے mhrd سے آجاتے ہیں لیکن جو deemed university ہے UGC سے جو funded ہوتے ہیں وہ زیادہ تیار وہ دیکھتی رہتے ہیں کہ UGC جب ان کے پاس پیسہ بچتا ہے تو ان کو share کرتی ہے آدھر ویٹھے تھے بہت سارے institutions جو salary نہیں دے پاتے ہیں لیکن جو governance structure ہے جس طرح سے ان کو گورن کیا جاتا وہ prominent institutions ہیں اگر ان کا publication دیکھو ان کا record دیکھو تو they may be ranking higher than any other institutions لیکن اگر ان کو finance دیکھو تو ان کا بہت پور ہے جس طریقے سے governance complex ہے جس چیز کو میں highlight کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور جو colleges ہیں ہمارے جو 40,000 colleges ہیں ان این وستیز تو قریب ایک ہزار کے آس پاس ہوں گی لیکن 40,000 ہمارے colleges ہیں اس کا کوئی مالک نہیں ہے جنرل پر ایک دو teacher ہوتے ہی پر باقی سب contract basis پہ ہوتے ہیں اور ایک teacher دس جگہ پڑھاتا ہے اور دس جگہ پہ اس سارے colleges میں نام ہوتا ہے کیونکہ نیک کی accredition چاہیے تو یہ جو negative آج میں جانت negative بات کرنے والا ہوں کیونکہ جو problem ہے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے بہت ساری positive چیزیں ہیں کہ تو ہم کہیں آگے بڑھ جاتے اس چیز کو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں آج اور اس لئے جیدہ تر جو problems ان کے بارے میں بات کروں گا تو governance جو ہے وہ بہت ایک طریقے سے concentrated power کی طریقے سے جو governors ہیں جس کو کہتے ہیں governors of the education institutions چاہے وہ UGC ہو ICSSR ہو یا ROAM Ministry of Education ہو یہ جو ایک طریقے سے concentrated power ہے ان کے پاس اس power کو use کر کر سارے education کو system کو govern کرنے کو کوشش کرتے ہیں ایک power کو distribute نہیں کر رہے ہیں اور جس کے پاس financial power ہوتا ہے وہ بہت اہم role play کرتا ہے governing کے لیے اب سارے education institutions جو ہے every month جس کو آپ کہہ سکتے ہو نا salary دینے کے سارے سارے کورس ہیں جو global institutions میں چلائے جا رہے ہیں اور ہم جب اس کو introduce کرتے ہیں انڈین انورسٹیز میں تو وہی UGC اس کو sanction نہیں دیتی ہے اور وہ net یا JRF نہیں available ہوتا ہے جس employment نہیں ملتا دوسروں کو تو یہ بہت سارے ایسے چیزیں ہیں جہاں پہ اور net ہے وہ بھی ایک problem ہے کہ آپ اگر development studies میں آگئے تو آپ کو economics میں نہیں لیا جائے گا کیونکہ economics کا JRF net الگ طریقے سے ہوتا ہے اب یہ سارے اور integrated field ہے اور یہ new area ہے اب اس کو sussex degree دیتا ہے فارم میں جا کر کے اس کو کروڑ روپیہ دے کر حاصل کر کے لے آتے ہیں لندن school economics میں جاتے ہے اس کے لیے لیکن جب انڈین education institutions اس کو دینے کی کوشش کرتے ہیں تو وہی UGC اس پر ایک problem create کرتی ہے تو یہ جو system ہے اس system کو سمجھنا ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم اس کوپ کر پائیں گے اور یہ جو concentration آپ power ہے ان authorities کے پاس اس کو دیکھنا پڑے گا کس طرح جو universities میری form آ سکتا ہے جو empowerment جو teachers کا ہو سکتا ہے ان universities کا ہو سکتا ہے کس طرح سے کیا جائے اور UGC جیسے میں نے بتایا کہ بہت سگا پر flip flop کرتی ہے کل کہے approved ہو گیا tomorrow notification آئے گا کہ disapprove ہو گیا اور یہ سارا جو flip flop ہے اور آپ ایک بار course introduce کیے آپ teacher کو recruit کر لئے تو آپ کیا کریں گے اس لانجیویٹی ہوتی ہے اس کے پنشن کا انتجام کرنا پڑتا ہے سارے چیزوں کو کرنا پڑ رہا ہے اس کے بعد جو ان 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 اس میں آپ دیکھیں گے کہ جو administrators ہیں وہ بہت سارا problem میں آ رہا ہے کیونکہ administrators جو ہو رہے ہیں وہ qualified administrators ہمیں education institutions کے نہیں مل پا رہے ہیں اس میں بہت سارا چیز ہے جو ہمارے دیش میں سب سے بڑی چیز ہے network آپ کی qualification نہیں جو network کام کرتی ہے وہ اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے جو higher education institutions کے head ہوتے ہیں جو appoint کیا جاتا ہے وہ کہیں نہ کہیں یا political party سے related ہوتے ہیں یا کہیں نہ کہیں کسی اور network سے ہوتے وہ ان کی qualification ہوتی ہے educational qualification جس کو ہم کہتے ہیں وہ educational qualification کو priority نہیں دی جاتی ہے اور اسی گورنمنٹ آف انڈیا نے کچھ دینوں پہلے اس کے لیے leadership academic program شروع کیا تھا ان کو گورنمنٹ کو یہ پتا چلا کہ اس طرح چیزیں ہو رہی ہیں اور کہیں نہ کہیں یہ training جو ضرورت ہے جس میں leadership بنائی جائے اور گورنمنٹ کے program ابھی وہ چل رہے ہیں کہ جہاں پہ selected professor جو ہوتے ان کو train کیا جاتا ہے outside universities میں لے جائے جاتا ہے ان کو دکھایا جاتا ہے اور یہ leadership program بہت سار universities میں چل رہا تھا جو mhrd کے supported تھا یہ جو training ہے وہ registrar کے لیے ہے جو head of department کے لیے deans کے ہنڈل کرنا ہے یہ importantly شروع ہوا دو تین سالوں میں اور ہوا کیا ہے کہ جس طرح سے ہم ہنڈل کرنا شروع کیا اگر ہم international comprehension کریں کہ کس طرح سے ہم education institutions کو ہنڈل کرتے ہیں تو ہمارے colleges ہیں وہ basically school کی طرح چل رہی اور جو ہمارے universities تھے وہ colleges کی طرح چل لیں تو یہ unfortunate system ہے کہ ہم ایک لیبل کام کر رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے کہ ہم system کو چلا رہے یا تو school بنا دی ہیں جہاں پہ faculty کو freedom نہیں ہے ہم textbook سے پڑھانا شروع کرتے اپنا خود کا research نہیں ہوتا ہے تو یہ جو ہوتی ہے وہ compromise کرتی ہے وہ جو individual growth ہے as a teacher جو سب سے پہلا کام آپ کا ہوتا ہے کہ آپ individual growth کو دیکھیں as a teacher individual growth کیا ہوتا ہے خود پہ investment اب کوئی teacher اپنے آپ پہ investment بھی کرنے کو تیار نہیں پرابلم یہ بھی ہے آپ کو salary ملتی ہے you feel that that actually کھڑتا ہے books کھڑت پڑت یہ سارے جو investment ہے جو خود پہ وہ teacher کا بھی کم ہے اور then actually بھی ہے problem with the universities یہ سارے چیزوں کو ہمیں ایک ساتھ دیکھنا پڑے گا اس کے ساتھ جو بین چیز جڑی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں governance تو اس کے ساتھ ہے گورننس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ finance ان کا کیسا ہوتا ہے کوٹھاری commission جب بنا تھا 1964 اور 1966 میں تو انہوں نے ایک report دیا تھا جنہوں نے بات کیا کافی کوٹ statement ہے کہ 6% GDP کا ہے وہ education پہ جانا چاہیے لیکن آج بھی ہم new education policy 2020 میں بات کرتے ہیں کہ 6% ہو نا چیئے ہم نے اتنے سالوں میں decades میں ہم نے 6% کرنے کی کوشش نہیں کی never achieved and never achieved اور اس کی وجہ سے کیا ہوا ہم نے کیا کہ GDP کے زیادے خرچے نہ کرنے پڑے تو ہم نے private institutions کو بہت سارا proliferate کیا آپ دیکھ لیجئے اندھرہ پردیش تلنگانا فیموس ہو گئے کتنے technical education جو وہاں پہ institutions colleges جو emerge ہو اور بہت سارے بند ہو رہے کیونکہ ان میں teacher نہیں تھی ان کی quality نہیں تھی اب لوگ جانے کو تیار نہیں وہاں پہ تو یہ situation گوا اور یہ proliferate کیے اور ان کی تعداد بہت زیادہ بڑھ گئی اور اس سے quality اور decline ہوئی ان کو quantitative growth تو ہمارا ہوا لیکن qualitative changes نہیں آئے تو qualitative changes quantitative growth جب ہو رہا تھا تو qualitative changes کو بھی دیکھنا چاہئے تھا کہ کس طرح سے یہ changes ہم لے کرتے ہیں یہ اکثر ہم لگ gross enrollment کی بات کرتے ہیں gross enrollment ہوتا ہے کہ ہمارا جو اس year group میں 18 سے higher education میں ہے تو اس age group میں کتنی population ہے اور کتنا جو ہے وہ college going ہے یا university میں enrolled ہے تو اس میں کیا enrolled ہے اس کو gross enrollment ratio کہتے ہیں اب higher education institution sector میں کس طرح growth ہوا ہے اس کو دیکھ نے کی کوشش کرتے ہیں یہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس 27 universities بہت سار ہم نے growth کیا quantitative term میں اور qualitative changes بھی آئے ہیں ایسا نہیں کہ qualitative changes نہیں کر پائے ہیں number of universities جو ہمارے پاس 27 لیکن آج 993 ہیں جس میں سے قریب one third سے 40 percent جو universities ہیں وہ private universities ہیں جیدہ تر number of colleges جو ہمارے پاس ہیں 578 تھے 1950 میں 51 میں لیکن اگر آپ دیکھیں تو وہ 40 000 ہو گئے enrollment بھی ہمارا بہت بڑھا ہے ابھی 37 million کے آس پاس پہنچ چکا ہے but gross enrollment ratio کیونکہ ہماری population بھی بڑھی ہے ہماری جو gross enrollment higher education میں 26 3 ہے 26 3 ہے ہماری جو enrollment ہے لیکن اگر ہم اس کو compare کریں دوسرے countries سے higher education بہت ضروری ہے جیسا میں نے کہا کہ آج کل college education matter نہیں کرتا آپ کو university education matter کرتا school education matter نہیں کرتا economic growth productivity میں آپ کو کسی label تک لے جاتا ہے لیکن جو ڈکٹم آرہا ہے کہ آپ اگر university نہیں گئے تو problem ہے تو university education matter کرنے لگا ہے economic growth میں career development میں اور آپ کی جو total personality rise ہے اس میں بہت matter کرتا ہے university education اور university campuses آپ کے لئے اگر آپ دیکھیں تو last several decades سے after independence ہمارا جو enrollment ہونا چاہئے تھا کیونکہ انڈیا ایک ایسی country تھی جہاں جس کو ہم نے inherent کیا تھا basically inherit کیا تھا british جو جو ملی تھی ہمیں اس میں سے بہت low education تھا جو سارا inequality جس کے بارے میں میں بات کیا تھا چاہے وہ caste system ہو چاہے religion ہو چاہے وہ gender ہو چاہے original ہو چاہے cultural biases ہو وہ سارے چیزیں ہمارے پاس تھی اس وقت اور ابھی بھی ہم نے کھویا نہیں ہے ان چیزوں کو لیکن یہ اس چیز کی ضرورت تھی کہ لوگوں کو ایک ایسا education دیا جائے جس میں سے یہ جو ascriptive چیزیں ہیں اس کو negate کر سکیں جہاں پہ differences inequality ascriptive چیزوں سے مرج ہو رہی ہے ان کو ہم کم کر سکیں لیکن ہم نہیں کر پائے کیونکہ higher education ہمارا اس طرح سے نہیں چل پائے اور higher education اگر چلا بھی تو اس میں بھی ہم جو qualitative changes آنے چیئے تھے جس طرح سے آپ کے professor ہونے چیئے تھے اس طرح سے نہیں بنا پائے کیونکہ ultimately کیا ہوا colleges میں جا کے دیکھیں تو بہت سارے colleges ہیں جو اپنے طریقے سے اپنے ideology کے بیس پہ اپنے religion کے بیس پہ اپنے جاد کے بیس پہ اس چیزوں کو prioritize کرتے ہیں تو جو changes آنے چاہیے تھے ہمارے پاس جو government of India چاہتی تھی وہ چیزیں نہیں ہو پائیں اور اس میں کہیں جو ہم system develop کی تو یہ جو ہمارا enrollment ہونا چیئے تھا دو چیزوں کے لئے ایک تو ہمارے social societies کو modernize کرنے کے لئے جس میں سے ہمارے differences تھے آپس میں اور وہ differences کو ختم ہونا ضروری تھا وہ differences ہم نے بچا کے رکھ لئے اپنے لئے کیونکہ ہم higher سے جڑا ہوا تھا وہ human capital کو بھی نہیں کر پائے تو یہ جو دونوں چیزیں ہم دونوں جبوں پہ تھوڑا سے ناکامیاب رہے اگر ہم compare کریں جو India China Indonesia UK Russia USA اگر آپ ان کو دیکھئے کس طرح سے ان enrollment higher education basically institution GR ہے تو gross enrollment ratio India 24.7 26 ہو گیا ہے لیکن آپ دیکھئے کس طرح سے ہم جو lag کرتے ہیں اس ہم چائنا کو چائنا کا جو power ہے جس طرح سے Japan یا Korea کیس طرح سے rise کی تھی اس طریقے سے آپ چائنا کو دیکھئے کہ 2001 سے ان کا جو enrollment ratio ہے ان کا جو graph ہے آپ دیکھنے کی کوشش کی جیے کہ ان کا جو graph کس طرح سے high movement move کیا ہے 48% ہو گیا ان enrollment ratio 2016 میں but India کا بہت flat رہ اور 1995 تک دونوں country almost India کا higher تھا لیکن ان کا enrollment اس کے پوپلیشن زیادہ ہے اور اسی وجہ سے ان کے human capital اچھا ہے اور human capital کہیں na کہیں economic growth میں اور society کے جو modernization میں کہیں 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 مدد کرتا ہے اور اس لئے economic growth اور power جو ہے یہ اس چیز کو سمجھنا ضرور ہے اب اگر ہم India کی gross enrollment ratio دیکھیں تو پہلا تو کم ہے دوسرے کنٹریز کے جو ہم کمپریشن کرتے ہیں اور اس کے بعد within the country there is huge inequality اور وہ inequality آپ کو دکھائی دے جاتی ہے چاہے وہ caste basis پہ اگر آپ شیدول caste کو دیکھیں ان کا جو share ہے higher education institutions میں جو percentage ہے population کی اسے کہیں کم 12-13% ان کا share ہے اور ان کی جو population ہے اس group کی 16-17% کے آس پاس ہے اور اسی طریقے شیدول tribe کا بھی lower ہے other backward classes کا بھی in comparison to other it is higher but ان کا share population all india population میں وہ ملوم نہیں ہے اس وجہ سے ان کا comprision نہیں کیا جا سکتا لیکن اگر آپ minorities کا لے لیجیے جو muslims کا 14.2% population ہے لیکن 5% کے آس پاس ان کا gross enrollment ratio total population ہے جو total population ہے 14.2 ہے muslim لیکن ان کا gross enrollment ratio ہے 5.2 5.4 کے آس پاس رہتا ہے اور یہ one third اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی potential سے کام نہیں کر پا رہے ہیں women کا بھی کم ہے rural population کا کافی کم ہے تو یہ جو inequality within ہے وہ بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو دیکھنا ضروری تھا کہ higher education institutions کا function ہے ہی تا que inequality کو کم کیا جائے اور دیکھنا ان کا جو social relation تھا higher education system جس کو ecosystem کہتے ہیں اس ecosystem میں کام کرنا تھا لیکن یہ promote نہیں کر پائی اب ان کی reasons کیا ہیں ان کی کارن کیا ہیں ان چیزوں پہ میں نہیں جاؤں گا ان کے multiple causes ہیں کچھ internal ہیں جو government سے related ہیں larger society سے related ہیں ان کے ہم کسی دوسرے دن بات کر سکتے ہیں تو یہ جو egalitarian society ہم بات کرتے تھے equal society کی بات کرتے تے جس society کی بات کرتے تھے وہ higher education نہیں آ رہا ہے اور جب higher education نہیں آ رہا ہے ان group میں تو ان کے traditional belief system ہے اور یہ traditional belief system جو ہے اس میں feudalism لگاتا ہے اور یہ communities disempower رہتی ہیں ان میں ایک دو لوگ powerful ہو جائیں گے باقی سب disempower رہیں گے تو inequality within community and between communities so اگر آپ for example کیونکہ آپ جیدہ مولانا جاد انیوستی سے جڑے ہیں آپ جانتے ہوں گے مسلم میں کتنی inequalities ہیں کتنے sections ہیں کون powerful کون اشرف ہے کون اجلف ہے کون ارزل ہے یہ ساری بات ہوتی پھر gender relations کیسے ہیں بدن جو ہے یہ بہت انٹرنل problem ہے انٹرنل inequality ہے اور اسی کے ساتھ مسلم کا relation with other communities ہیں تو انٹرنل issues inequalities and external inequalities کیونکہ آپ جب ایکسس ہائر education کو نہیں کر رہے ہیں تو یہ problem ساری امرج ہوتی ہیں اور یہ higher education کا ecosystem جو ہونا چاہئے تھا اس کو change کرنا چاہئے تھا لیکن نہیں ہو پا رہا ہے اب کوشش کریں گے کی کیا problem ہے جس کو student faculty اور ان کی impliability سے جڑے ہوئے ہیں یہ کیا گیا تھا کہ سروے جس کو Deloitte نے کیا تھا ایک organization ہے جو research promote کرتا ہے consultancy consultancy consulting agency ہے تو انہوں نے 63 vice chancellor directors اور dean کا جو prominent institutions تھے ان کا survey کیا اور انہوں نے پوچھے کی کیا problems ہے higher education institutions کے تو انہوں میں بتایا گیا کی 80% جو جو یہ تھے vice chancellor directors انہوں نے بتایا کی 80% جو problem ہماری ہے جو 80% لوگوں نے بتایا اس group میں جو faculty 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 ہم کو نہیں ملتے تو یہ quality faculty کیسے ملے گے جب آپ quality education institutions نہیں ہم تو انہیں کے product ہیں جب ہم کو train نہیں کیا جائے گا ہم کو اچھے education نہیں ملے گا ہم اچھے teacher کیسے بنے سمپل ہم تو آگئے کس لئے employment ضرورت ہے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو employment کی ضرورت تھی ہم لوگ interested تھے نہیں interested تھے ہمارے اندر quality تھی نہیں تھی ہم نے کبھی اپنے آپ سے بھی نہیں پوچھا تو یہ جو systemic relationship جس میں individual اتنا problem نہیں ہے جتنا system کا problem ہے اب 80% جو respondents سے انہوں نے بولا کہ جو quality faculty ملنا بڑی مشکل ہو تھی دوسرا employability of students بہت low ہے employability کی آپ train کر رہے ہیں ریپورٹ ہے میکنجی کی ریپورٹ ہے کھو ہم نے Tata institute میں research کیا تھا employability کیا ہے جب liberalization ہوا تھا بہت سارے liberalization ہوئے phases میں ہوئے تو ریسرچ ہم لوگوں نے کیا تھا CII کی طرف سے employability youth کی کیا ہے پتہ چلا کہ 10 سے 15% employability ہے مہارashtra میں تو یہ جو employability ہوتی ہے کی کی likelihood ہے کی آپ کی skill کی سے match کر رہی ہے کہ جو industries ہیں جو services sector آ رہے ہیں ان میں کس طرح سے آپ engage ہو سکتے ہیں آپ کو job مل سکتا ہے کہ آپ کی job profile سے match نہیں ہو رہے تھے یہ بھی ایک problem تھا کیونکہ outdated system ہم چلا رہے تھے اور اس میں کچھ نہیں کہ ہم کو update نہیں کیا گیا اور اس کے لئے ہمارے funding نہیں ہے ہمارے پاس train teacher نہیں ہے اس کی وجہ سے ultimately students employability بھی کم ہو جاتی ہے اور تیسرا جو تھا انہوں نے بتایا 63% لوگوں نے بتایا کہ absence of fresh curriculum وہ نہیں ہے ہمارے پاس جو جو curriculum نہیں ہے ہمارے پاس اب جو curriculum ہے وہ traditional ہیں کچھ universities میں جو note teacher پڑھاتے وہ 60-70 کے ہوتے تھے اب وہ جو note ہے generation سے ان کو ہم بچا کے رکھتے years ہم ان کو سنبھالے رکھتے update نہیں کرتے تو وہ جو curriculum updating ہے جو teacher کی fault ہے یا institutions کی fault وہ بھی نہیں ہوئی اور وہ بھی نہیں کر سکتے کچھ institutions کرنا چاہتے کچھ department کرنا چاہتے اس میں جو governing ایسے بھی جگہ پہ دیکھا گیا ہے یہ جو system ہے وہ اس problem کو create کر رہا ہے lack of global perspective ہم لوگ ایک اور بڑے ابھی جس میں اپنا experience شیئر کرنا چاہتا ہوں ہم کہیں پہ ایک book کو کوشش کر رہے تھے ایڈیٹ کرنے کے لئے research کا اور ہمیں انڈین پروفیسوروں کو ڈھوڑنا تھا کہ global south کے inequality پہ کوئی لگ دے economic inequality پہ ایک french professor تھے انہوں نے صدھا ایک remark دیا کہ انڈین professors جو انڈیا میں خود ہیں وہ south Asian inequality پہ نہیں لگ سکتے ان کا simple observation یہ تھا کہ انڈیا کے لوگ صرف انڈیا پہ research کرتے باہر نہیں کرتے باہر کی countries پہ کیونکہ یہ بہت بڑا problem ہے جو global perspective ہماری ہے وہ missing ہے سب لوگ اگر بہت پہنچے تو inter-state level پہ یا national level پہ otherwise کسی micro locality پہ اسی پہ research کرتے رہتے ہیں اور وہاں سے بھی کچھ success حاصل نہیں ہوتا تو جو global perspective ہمارا ہے education کا وہ جو ہے اور جس کو ان administrators نے highlight کیا کہ 43% نے کہا کہ global perspective ہمارا missing ہے اور lack of quality job نہیں ملتی بچوں کو کیونکہ آپ اچھے طریقے سے train نہیں کر سکتے fees بھی increase ہو رہی ہے اور بہت سارے دوسرے problem بھی انہوں نے اس چیز کو بتایا اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ vacancies جو نہیں کی جاتی ہیں کیونکہ اس کے لئے resources نہیں آتے ہیں اگر آپ دیکھیں تو almost 50% جو ابھی faculty پڑھا ہوا ہے central universities میں آئی آئی ٹی میں آلماس اتنے ہی 50% پڑھے ہوئی ہیں ویکن سی اور national جو reputed education institutions ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ آلماس 70 to 80 پر یہ بھی ایک reason ہے کہ teacher نہیں رہتے recruitment نہیں ہوتا finances نہیں ہیں sufficient اس کی وجہ سے سب کچھ compromises چل رہے ہیں اب ہم آتے ہیں international ization پہ international ization جو ہوا ہے education institutions کا وہ بہت individually driven ہے کچھ education institutions کہیں approach کیے انہوں نے اپنا relationship بنا لیا لیکن governance level پہ اگر ہم دیکھیں UGC اگر اس کو promote کریں یا ministry of education اس کو ایسا نہیں ہوا اس کا promotion نہیں ہوا اچھے طریقے سے اور جہاں پہ بھی education institutions نے کوشش کیا وہاں پہ اس کو shut ڈاؤن کیا گیا ایسے بھی past کے ایسے بھی record ہیں so ministry of external affair اور police department جو تھے وہ اور بھی compromise کرتے ہیں یہ اس لیے دیکھیں اگر کسی student کو آپ نے recruit کر لیا اور اگر ministry of education اس کو encourage بھی کر رہی ہے تو ministry of external affair اس کو بھیجا نہیں دی تھی police department اس student کے پیچھے گھومتا رہتا ہے کہ ہمارا جو experience ہے جو لوگوں سے ہم نے share کیا کئی انورسٹی میں جو international personalization پہ کام کر رہے ہیں چاہے وہ Ashoka University ہو چاہے University of Haiderabad ہو چاہے Tata Institute ہو چاہے IIT Bombay ہو کچھ education institutions سے جو ہمارا experience ہے جو ان سے بات کیا اور بہت سارے دوسرے education institutions سے ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم recruit کر لیتے ہیں باہر کے students کو تو ہمیں بہت سارے information police department کو دینے پڑھتے ہیں then visa بھی نہیں ملتا ہے اور وہ student بھی تنگ آ جاتا ہے یہ سارے جو situation ہے اس کا بھی ایک reason ہے ہم آج رہ رہے ہیں اور ہمارا internationalization نہیں ہوا دوسرا only جو few education institutions ہیں جس میں یہ brand building ہوئی ہے اور students اس کو وہاں پہ admission بھی نہیں لینا چاہتا تو لوگ اس کے باہر جانتے نہیں ہیں اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھو London School of Economics سب جانتے ہوں گے University of institutions کو کون جانتا باہر کیونکہ ہم نے ایک brand جو ہے develop نہیں کیا اور brand جو quality سے آتی ہے merit سے آتی ہے وہ merit ہم نے develop نہیں کیا دوسری possibility تھی جو brand building کی آپ student اور faculty exchange ہو تو student mobility کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہے faculty mobility کے ہمارے پاس education دوسرا اگر ان کو بھیجنا بھی چاہے تو بہت سارے rules ہیں جو defined ہیں آپ کتنا leave لے سکتے ہو کتنا teaching کر سکتے ہو یہ سارا ملا کر کے ultimately faculty بھی بہت جاتا ہے بہت سارے education institutions state universities کو آپ دیکھیں تو simple اگر faculty move کرنا چاہے کہ وہ تھوڑا جا کر باہر سے learning کر آ کر پڑھ آئے آپ leap capability application دو اور اس کا نتیجہ دیکھ تو کتنے جگہ پہ آپ کو کیا struggle کرنی پڑتی ہے اگر آپ کے funding باہر سے ہے اگر internal funding تو نہیں یہ situation جو ہماری universities کا ہے وہ چل آئے اور اس جو new education policy ہے اس کو recognize کی ہے گورنمنٹ نے recognize کیا کہ یہ problem ہے اب اس کو کیسے handle کرتے ہیں یہ آنے وقت بتائے گا لیکن اس کو recognize کیا گیا ہے اس کے جو brand building نہیں ہوئی ہمارا research نہیں ہوا ہماری teaching quality نہیں ہوئی اس کے لیے ہم لگ کئی بھی higher education institutions کی ranking میں اوپر نہیں ہے international level پہ only دو universities کبھی کبھی آ جاتی ہیں اور ایک famous ہے isc institute of science bangalore وہ آتا رہتا ہے اور وہ sciences سے related اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ science میں publication that way investment کرنے کے بعد laboratory result ہوتے control result ہوتے ہیں اس کو publish کر سکتے ہیں social sciences میں تو پورا جس کو کہتے نا میدان خالی پڑا ہوا ہے social sciences میں کوئی نہیں اس برانڈ کے نام پہ تو یہ ہمارے جو education institutions سے جو ranking ہے لارج جو ہے وہ sciences define ہو رہی ہے کیونکہ social sciences کی problem ہے اس کو میں آتا ہوں اور تھوڑی کچھ چیزوں کو میں skip کرتا ہوں کیونکہ دیکھا کہ گھنٹہ ہو چکا ہے میں ابھی آتا ہوں research پہ جو research کی situation ہے ہماری کیونکہ research سے ہی کیونکہ research کو ہمیں سمجھنا چاہئے کہ سب سے بڑا جو پرانا ہوتا ہے نیو insight آپ کے پاس نہیں ہوتی ہے وہ تو universities کا جو کام ہے higher education institutions کا research کو promote کر 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 اپنا teaching کریں تو بہت سارے department میں دیکھا ہے ہم نے جو faculty جو پڑھاتے ہیں وہ اپنے research area پہ ہی پڑھاتے ہیں تو ان کا خود کا research ہوتا ہے اور اس کو لے کر کے وہ پورے syllabus کو بناتے ہیں اور اس کو teaching کرتے اس area میں اور یہ چیزیں کو کرنی چاہیے تھے research کے ساتھ teaching کو جوڑنا چاہیے یہ جروری تھا کہ ہم research کو کریں لیکن اس چیز کا بہت سارے reasons ہیں ان پہ میں آؤں گا تو یہ جو research ہمارا نہیں ہو پاتا اس کے complex reasons ہیں بیوروکریسی ہے compliance ہیں بہت سارے ہمیں کرنے پڑتے ہیں وہ نہیں آتے ہیں تو reasons کیوں ہوئے اس چیز پہ پہلا reason ہے جو ہمارا research نہیں ہو پاتا وہ inadequate finance ہے inadequate finance جو ہے وہ social sciences پہ تو بہت کم ہے جو finance ہے ہمارا دوسرا ہے lack of transparent and third party review of the proposal آپ جاتے ہو کبھی کچھ agencies including UGC ICSR بہت جگہ پہ ہم apply کرتے ہیں finance کے لیے اپنے proposal کے لیے ٹھیک ہے ہمارا جیسا بھی proposal تھا لیکن اس کے review کر کے independent third party review نہیں ہوتا ہو وہ لیکن یہ third party review نہیں ہونے کی وجہ سے اس طرح کے سارے information غلط information فیل تے رہتے ہیں اور اس کے دوسری ساتھ یہ ہے کہ senior teacher mentoring ہوتی ہے education institutions میں mentoring بہت ضرورت ہوتی ہے ہم mentoring بھی نہیں کر پاتے ہمارے senior teacher research نہیں کیے راستے پہ چل پڑتا ہے اور جو mentoring senior teacher سے junior پہ ہونی چاہیئے involvement وہ بھی نہیں ہو پاتا تو یہ mentoring کی problem ہے اور education institutions جو ہوتے ہیں آج کسی بھی university میں جاؤ تو زیادہ جو pressure ہوتا ہے وہ teaching کا ہوتا ہے ایسا لگتا ہے کہ teaching کروگے تبھی آپ کو job سے کی ہو رہے teaching پہ جو infeces too much ہو گیا وہ بہت بڑا problem ہے آپ کو کہیں 50-50% share کرنا چاہیے تھا اور research میں کیونکہ زیادہ time لگتا ہے اس کو زیادہ priority دینی چیئے تھی اگر آپ foreign universities کو اٹھا کے دیکھیں اور ان جب بنانا چاہتے ہیں تو جو governance اس کو بھی لے کے آنا پڑے گا وہ یا دو یا تین courses پڑھاتے ہیں پورے سال میں چار سال اور اس کے بعد جو knowledge میں اپنا production اپنا کرتے ہیں اور publication کرتے ہیں اور اگر آپ رینکنگ کو بھی دیکھیں تو انورسٹی رینکنگ تو impliability ہوتی ہے لوگوں کی جو جو students ہیں تو وہ بڑھتی ہے اور وہ automatically جو ranking universities کی ہی ہو جاتی ہے تو بہت کچھ جڑا ہوا ہے research سے اس لئے میں research کو فوکس میں یہاں پہ لے کے ہم نے جو universities کو school بنا دیا ہے higher education institutions کو اس کو ہمیں ختم کرنے کی ضرورت ہے دوسرا ہے اگر آپ کے پاس کہیں سے project آگی جاتا ہے تو اس میں hindrance اور دوسرے level پہ ہے elaborate accounting requirement ہے elaborate ہر ایک institutions میں elaborate accounting finance management ہے اور وہ اتنا complex ہے کہ teacher کون فسے گا کھا 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 دیا اور کھا گیا ہزار وں اس میں سوال اور وہ بھی ہوتے ہیں ایسا بھی نہیں کہ ہم financial mismanagement کریں لیکن جو اتنا elaborate process of accounting ہے وہ time killer ہے فیکلٹی کے لیے تو وہ بھی ایک بہت بڑا problem ہے ہر ایک education institutions اس کو فیس کر رہے ہیں جو top institutions ہیں کسی نہ کسی تے کیونکہ leadership matter کرتی ہے وہ اچھے accountant کو appoint کرتے ہیں وہ project management cell بنائی ہے وہ کو یا آپ پورا arrangement university کی طریق سے ہو جاتا ہے آپ جب جاتے ہیں تو کوئی problem نہیں ہوتی آپ کو لیکن آپ جب آپ multiple چیزیں bill management most of the projects اگر میں دیکھا اپنے colleagues کو دوسری universities میں کہ وہ bill management کرتے رہتے ہیں اور data collection کم ہو جاتا ہے یہ situation ہو جاتی ہے اور lack of adequate infrastructure ہے جہاں پہ آپ کو social sciences میں particularly کیونکہ آپ کے journals نہیں ہے آپ infrastructure نہیں ہے آپ کے room نہیں ہے آپ research staff کے بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے अब financial inadequacy میں یہ بہت important ہے کہ financial inadequacy میں ہمارے جو government تھی اس کی responsibility تھی کہ financially finance کو adequately دیا جائے اب اس میں multiple agencies ہیں جو یہ finance دیتی ہیں لیکن ان multiple agencies میں open competitive اور sufficient funding available نہیں یہ situation ہے اور یہ transparent mechanism بھی نہیں ہے huge inequality جس کو میں بتا رہا تھا کہ social sciences almost one third research funding ملتی ہے اور one third سے بہت کم ہے جو total funding ملتی ہے تیا اور sciences کے اگر comparison کریں تو non public source of funding جس کو کہہ سکتے جس دوسرے دیشوں میں ہوتی ہے وہ non public source funding جو ہماری corporate funding ہے یا industry funding ہے وہ بہت small طریقے کی ہوتی ہے کہ project specific ہوتی ہے 3 مہینے 4 مہینے تک آپ data collect کر کے report کر کے دینا پڑتا ہے وہ knowledge production میں وہ کئی help نہیں کرتی اگر آپ teaching ہے تو یہ جو non public source of funding ہے آپ دیکھئے آپ دوسرے جو اگر آپ دیکھیں European commissions کا European countries کا یا UK کا ان کی اپنی public institutions ہیں جو دو سال کے لیے تین سال کے لیے millions of euro آپ کو دیتی ہیں آپ research کیجئے knowledge produce کیجئے international travel کیجئے ہمارے یہاں we don't have this is actually kind of reasons we are facing huge problem اور اگر اس کو دیکھیں کی research پہ کتنا invest کر رہا ہے ہمارا دیش سو research پہ ہم دیکھیں جو compare کریں تو ہمارا 0.65% 2018 میں جو جو ہم invest کرتے ہیں research میں اور اس کا major حصہ جاتا ہے وہ DRDO اور یہ scientific research میں نہ کی انوستیز کی طرف آتا ہے اور social sciences میں منسکول amount آتا ہے لیکن اگر اسی کو دیکھو France 2.2 percent کرتا ہے Singapore 1.94 percent کرتا ہے Germany 3 percent کرتا ہے Israel 5 percent کرتا Japan 3.25 percent کرتا ہے اور Malaysia بھی 1.4 India سے کہیں آگے Brazil بھی آگے China 2.19 percent کرتا اور اس کے ساتھ جو percentage شیئر وہ بھی زیادہ ہے اگر آپ اس graph کو دیکھیں اگر آپ دیکھیں آپ یہاں پہ دیکھنی کوشش کریں جو میں India کی India کا جو GDP کا ratio ہے جو اس طرح سے دیکھیں 2008 کے بعد سے consistently decline ہوئی ہے 2008 کے بعد سے consistently decline ہوئی اب آپ research اور development میں چائنا کو دیکھئے کس طرح سے یہ rise کیا ہوا ہے almost it is touching now to France تو یہ France کے equivalent پہنچ چکا ہے United States کہیں اوپر ہے بھی لیکن آپ دیکھیں یہ United State کا قرب ہے لیکن یہ جو China ہے وہ France کے equivalent پہنچ چکا ہے جب کی وہ initially 99 کے آس پاس وہ can تھا لیکن آپ اُس کا share دیکھ ہے ہمارا share کہیں کہیں move نہیں کر پائے اور Brazil بھی ہم سے اوپر ہے کہیں پہ تو یہ development میں growth اور development empowerment میں matter کرتا ہے اور یہ finance نہ آویلیبول ہونا یہ بہت بڑی چیز ہے اور social sciences میں کچھ institutions نے کوشش کی کتنا social sciences پہ کیونکہ ایک systematic data نہیں ہے کہ social sciences پہ کتنا research ہوتا ہے کچھ funding ICSSR کی طرف سے آتی ہے کچھ MCHRD کی طرف سے کچھ ایسے دوسری جگہوں سے آجاتی ہے کچھ لوگوں نے کوشش کو join کرنے کی کی کتنا total ہوتا ہے تو Isaac نے اس کوشش کو کیا تھا 2010 میں 11 میں صرف total funding تھی 485 crore تھی اور وہ آپ دیکھ سکتے ہو % GDP GDP کا % 0.006 % total funding جو تھی social sciences کی آپ اس funding میں کوئی کیا کرے گا انڈیا میں اگر آپ currently دیکھو گے یہ funding تھوڑی بڑی ہوگی لیکن اگر آپ دیکھو تو قریب 1000 universities ہیں 40,000 colleges ہیں اگر colleges کو بھی چھوڑ دیجئے universities کو لے دیجئے تو approximately 50 لاکھ سے پر university آئے گی یہ fund اور اس funding کو اگر آپ دیکھو یہ 5 لاکھ روپے بھی کسی کو نہیں آئے گا department wise یا 3 لاکھ بھی نہیں آئے گا اس میں آپ کیا research کس طرح سے ہو پائے گا اس لیے ہم prefer کرتے کیونکہ research نہیں رہ گیا کسی faculty کے پاس project نہیں رہتے زیادہ تر تو اب کیا ہوا teaching رہ گیا اور this is a huge crisis for social science research اور یہ بہت اہم چیز ہے جس کو میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ social sciences پہ بہت ہمیں جیسے میں نے پہلے بات کیا بہت ہی پیسہ خرچہ کرنا چاہئے تھا کیونکہ social science جت society modernize نہیں ہوگی آپ کا جو پورا technology ہے الٹا use ہوگا لوگ technology کو اپنے power کے لیے use کریں گے نہ کی اس کو socially empowerment کے لیے use کریں گے تو جہاں پہ بھی social science research کم ہے اگر کسی بھی دیش میں دیکھیں گے جہاں پہ social sciences کو آب third party review جس کے بارے میں بات کیا تھا وہ بھی بہت بڑی problem ہے lack of institutional priorities ہیں جس کو بارے میں بات نہیں کروں گا بہت ساری چیز میں نے بات کیا difficult rules ہیں leave rules within institutions آپ کو چھٹیا نہیں ملتی ہے اس کو modernize کرنا پڑے گا اس کو coherently دیکھنا پڑے گا اور کوئی research کو priorities دینی پڑے گی یہ سارا accounting system کو ہمیں صحیح کرنا پڑے گا اس کو خدم کرنا پڑے گا جس طرح سے elaborate ہمارا ہوتا ہے accounting اور financial mismanagement نہ ہو لیکن account میں کیسے صدھار کیا جائے rationalize کیا جائے وہ بہت کچھ بہت سارا cmi ڈیٹا ہے بہت سارا دوسرے اجنسی جو private اجنسی ڈیٹا کلیکٹ کرتی ہیں ان کو ہم ڈیٹا اگر خرید کرنے کی کوشش کریں تو بہت سارے انورسٹری کے پاس پیسے نہیں خریدنے کے لئے اگر آپ کے پاس ڈیٹا ہی نہیں ہے تو research کیا کروگے آپ جانے کے پیسے نہیں ہے پھر انورسٹری میں ڈیٹا خرید کرنے کے پیسے نہیں ہے یہ سارا پرابلم ہے جو ہم انکہ کس طرح سے انکہ آئیڈریس کیا سکتا ہے دونوں لیبیل پہ ہمیں کرنا پڑے گا کام گورنمنٹ پہ بھی گورنمنٹ دن انسٹویشن جو ہے یا دوسری انسٹویشن سے ان کو اپنی طرف سے کرنا پڑے گورنمنٹ لیبیل پہ ریفارم لانا پڑے گا دوسرا انسٹویشن لیبیل پہ ریفارم لانا پڑے گا تیسرا فیکلٹی کو خود سوچ نا پڑے گا کہ اس کا کریر ہے اس کو انویسٹ خود کو کرنا ہے کیونکہ اس کے کریر رائز میں اس کی پوپلارٹی میں کہیں اس خود کا انویسٹ میٹر کرے گا تو تینوں لیبیل پہ ہمیں اس کو دیکھنا پڑے گا اور یہ سارے جو ایڈیویٹ فنڈنگ گورنمنٹ کی طرف سے ہونی چاہیے نوڈل اجنسیز ہونی چاہیے جو ایک ہی نوڈل اجنسی ہو لوگوں کو معلوم ہو کہ کہ پیسہ ملتا ہے کس دیپارمنٹ سے کتنا پیسہ ملے گا یہ بھی ڈھوٹتے ہیں لوگ more transparent third party ہونی چاہیے evaluation ہونی چاہیے emphasis on outcome ہونی چاہیے کہ آپ نے research rule ہونی چاہیے جو service rule ہے آپ کے faculty کے اس کو بھی reform کرنا چاہیے کیونکہ لوگوں کو چھٹیاں نہیں ملتی ان کو liberty نہیں ہے ان کے پاس laboratory نہیں ہے اگر 2 sprints ساتھ بیٹ نہیں سکتے تو یہ سارے situation ہے جو government کو دیکھنے چاہیے اس کے لیے finance ہمیں مہیا کرانے چاہیے اب higher education level پہ research priority ہونی چاہیے جو rule ہمارے بننے چاہیے بہت سارے ethical rule of ethics of research وہ ہی نہیں ہے بہت سارے industries کے پاس اور finance اس کا rule اور complex ہے publication کے rule نہیں کہیں سبھی لوگ publish کر رہے ہیں وہ بہت بڑی problem ہے اس کے ساتھ اتنے complex accounting کے جو data ہوتی ہے جب آپ apply کرتے international label پہ تو آپ کو پورا institutional history اور اس کے data دینے پڑتے ہیں finance کے اور دوسرے وہ بہت complex data ہوتے اس کے لیے کوئی ایک support system ہونا چاہیے project management sell ہونی چاہیے education institutions میں وہ بہت سارے universities میں نہیں ہے بہت سارے education universities میں emergency fund بھی نہیں ہے کہ research ہمارے پاس ہے یا deficit ہو رہا ہے تو اس کو finance کر دیں یہ بھی نہیں ہو پاتے بہت quickly میں آتا ہوں کہ یہ پورا بڑا disappointing ہے NEP national education policy 2020 نے بہت سارے چیزوں کو acknowledge کیا ہے اور اس میں improve کرنے کی کوشش کرنے مللب جو policy ہے وہ اس کی طرف ہے کہ improvement اس میں آئے تو اس میں انہوں نے جو بات کی ہے جو میں سارا چیزیں بات کر رہا تھا اس good ملٹی ڈیسیمیلارٹی یہ welcome ہے کیونکہ آپ کو جیسا میں نے بتایا کہ economics والا sociology سے بات نہیں کرتا sociology والا psychology سے نہیں بات کرتا psychology والا geography سے نہیں بات کرتا geography والا geology سے نہیں بات کرتا geology والا physics سنہیں بات کرتا اور ultimately جو knowledge system ایک ہے جو multidisciplinarity ہونی چاہیے کسی بھی science ہے اگر آپ کے اندر ability ہے تو جو student ہے وہ بھی move کرے ایک discipline سے دوسرے discipline پہ یا multidiscipline study کرے science اور arts کا فرق ختم ہو تو یہ بہت سارا improvement جو ہے new education policy میں لائے گیا ہے flexibility بھی کوشش ہے کہ بنے اور جو faculty اور institutional autonomy بھی جس faculty leave وغیرہ کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ کس طرح سے implement ہوگا اس کو دیکھنا ہوگا کہ national research foundation ایک single agency ہوگی جو research کو funding کریں گی اس کی بھی بات ہو رہی ہے لیکن single regulator ہوگا ابھی mhrd سے لے ugc multiple agencies تھی اس کو بھی regulator جو ہے ایک ہو جائے گا nac assessment بھی اس کے ساتھ ہوگا جو ان کے regulator کی بات ہوئی ہے single regulatory authority ہوگی اس کے بعد وہ بول رہے کہ higher education commission of india ہوگا جس کے under regulation authority بھی ہوگی accredition authority بھی funding authority بھی ہوگی اور academic standard monitoring authority بھی ہوگی تو یہ کافی کچھ changes کی امید ہے اور ہم hope کر رہے ہیں کہ یہ changes آئیں تاکہ یہ اچھے طریقے سے آئیں اور گورنمنٹ اچھے طریقے سے implement کرے جس کے جس ان وسٹیز کا standard بڑھ سکے آئے کہ 6% GDP پہ لے کے آئے جائے گا لیکن 6% جس طرح سے problem ہے ہائر education institutions میں 6% sufficient نہیں ہوگا کیونکہ نہ تو کسی کے lab بن سکیں گے نہ تو teacher کو hire کر پائیں گے نہ تو enough faculty room بن پائیں گے ہمیں ضرورت کیا ہے کہ یہ جو percentage ہے وہ کچھ سالوں تک اس کا share ہے ہو سکتا ہے کہ 10% 12% GDP کی requirement ہوگی اگر جس طرح سے NEP بات کر رہی ہے 10% 12% GDP کی requirement ہوگی اور inadequacy fund کی وہ سب سے بڑا ریزن ہے اس کے بات جو ہے جو ریسرچ وہ جو virtual circuit ہے وہ اپنی offset ہو جائے جب آپ اچھے ریسرچ میں involve ہوں گے teaching آپ ہوگی اور آپ کا ریسرچ بڑھے گا reputation بڑھے گا جو بہت کچھ dependent ہے funding پہ اور اگر funding ہی نہیں ہوئی تو problem ہوگی اور یہ equality اور freedom اور justice کے sense میں بات کرتے ہیں higher education میں educated وہ knowledge production بہت important ہے اور یہ ضروری ہے کہ ideological turn نہ ہو کسی بھی higher education institutions میں اس چیز کو بھی monitor کرنا پڑے گا moment میں ki ideological turning around نہ ہو چاہے وہ right ہو چاہے left ہو وہ کسی طریقے سے ایک ایسی higher education system کے ہمیں تعمیر کرنی پڑے گے جو ہماری equality justice اور freedom کو کسی نہ کسی طریقے ڈیفینڈ کر سکے اور لوگوں کو اس جو ہے وہ میری جیدہ تر ہم لوگ انگلیش میں بولتے ہیں لیکن mix up کرنی کی کوشش کیا ہے میں نے تو over to you all of you